اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امیت کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ امان کے ساتھ ہوں گے حسد حسد ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کو جب بنیادی اخلاقیات ایتھک سکھائے جاتے ہیں تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے حسد مت کریں زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جی فلا مندہ ہم سے حسد کرتا ہے اس لیے ہمیں نظر لگ گئی ہمارے گھر کو یہ ہو گیا ہمارا نقصان ہو گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایزیا کے اندر یا جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے مطلب انڈیا ہے یا جو پاکستان ہے اسی کے اندر شاید لوگ ایک دوسرے سے زیادہ حسد کرتے ہیں جو گورے ہیں جو باہر کے ممالک کے لوگ ہیں وہاں پر ایسا نہیں ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے یہ ایک ہیومن نیچر ہے آج میں نے حسد سے متعلق تین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سننے کے بعد اب حیران رہ جائیں گے ایک خبر ہماری مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہے اور ایک خبر جو ہے وہ باہر کے ملک سے ہے اور تیسری خبر بھی بڑی ہی انٹرسنگ خبر ہے تو ہماری جو ایکٹرس ہیں ہرامانی وہ اپنے ہزبن کے ساتھ ایک جگہ پہ انٹرویو دیری تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ ساری کی ساری انسیکیور ہیں اور حسد کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ سے اور کیوں حسد کرتی ہیں اس کی ریزن انہوں نے جو بتائی وہ انہوں نے کہا کہ وہ ہے ان کی خوبصورتی اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی مریم نواز سکرین پر آتی ہیں تو وہ اتنی لش پش اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں اتنی شائن کر رہی ہوتی ہیں اتنی چمکدار لگ رہی ہوتی ہیں کہ موسٹلی عورتوں کے شوہر جو ہیں وہ ان کو ان کے مثال دیتے ہیں کہ دیکھو آپ لوگ بے شک نانی کہہ کے چھیڑو آپ لوگ چاہے کچھ بھی کہو لیکن اس خاتون نے اپنے آپ کو کتنا زیادہ منٹین کیا ہوا ہے اور پھر ہیرا نے یہ بھی کہا کہ اکثر مرد اپنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر اتنا گلو کیسے ہے اور ان کا جو میک اپ ہے وہ اتنا پرفیکٹ کیسے ہے اس حوالے سے جو مانی ہیں ایکٹر انہوں نے کہا کہ ہاں بلکل عورتیں حضرت کرتی ہیں اور ساتھی ساتھ انہوں نے مشورہ دے ڈالا جنابی اللہ اپنی فردوس عاشقوان صاحبہ انہوں نے کہا کہ فردوس عاشقوان کے جو میک اپ ہوتا ہے وہ بہت ہی پیتھٹک میک اپ ہوتا ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ جس بھی شخص سے اپنا میک اپ کرواتی ہیں پینٹ کی طرح وہ میک اپ کروانے کے بجائے وہ اپنا میک اپ کروایا کریں مریم نواز کے میک اپ آٹس تھے حالانکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ہماری فردوس عاشقوان صاحبہ ہیں ان میں اور مریم نواز کے بیچ میں چھتیس کا آکڑا ہے مطلب یہ ہے کہ فردوس عاشقوان صاحبہ بڑے سخت قسم کے الفاظ کوین اور مہارانی اور ملکہ اور پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہیں مریم نواز کے حوالے سے اور دونوں آپ کو پتا ہے کہ پارٹیز ایک دوسرے کی دشمن پارٹیز ہیں دشمن ہی ہو گئی نا مطلب حضب اختلاف میں جو بھی ہوتا ہے وہ دشمن ہی کہلاتا ہے ان کا تو اس کے باوجود انہوں نے یہ مشورہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کی مینٹیننس انہوں نے کی کر رکھی ہے اس طرح کی مینٹیننس ہر عورت کو کرنی چاہیے اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے مانی نے یہ کہا کہ میں تو تمام عورتوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ کی جو ڈریسنگ ہے وہ مریم نواز کی طرح ہونی چاہیے اور پھر انہوں نے اس سے بھی آگے ایک اور قدم بڑھتے ہوئے یہ کہا کہ وہ اپنی بیوی کی ڈریسنگ کو یعنی ہرا کی ڈریسنگ کو بہت ہی ناپسند کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستانی ہیں پاکستان میں پیدا ہوئے جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں کہ پاکستان کی جم پل ہے تو وہ کہتے کہ وہ ایوریج پاکستانیوں کے جو ذہن ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی لوگ ہیں یہ کسی کو کسی کی ڈریسنگ کی وجہ سے پہچانتے ہیں مطلب اگر اس کی ڈریسنگ ذرا سے بھی بولڈ ہوگی تو وہ اس کو اچھا یا برا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر برے کردار کا ٹیگ لگانا شروع کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بات بہت ہی بری لگتی ہے کہ ان کی جو بیوی ہے ہرا وہ آستین کے بغیر کپڑے پہنتی ہیں مطلب سلیبلس کپڑے پہنتی ہیں یا ساڑی پہنتی ہیں تو پیٹ ننگا کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی کی ڈریسنگ بلکل بھی پسند نہیں ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ راز بھی کھولا کہ انہوں نے کہا کہ آج تک میں نے ہرا کے ساتھ جب سے شادی کی ہے ہمارا اختلاف کبھی کسی بات پہ نہیں ہوا کسی بات پہ ہماری لڑائی نہیں ہوئی اگر ہمارے بیچ میں کبھی کوئی غلط پیمی پیدا ہوئی ہے یا ہوگی یا ہمارے بیچ میں اگر کبھی لڑائی ہوئی ہے یا ہوگی تو وہ صرف اور صرف ہرا کی ڈریسنگ کی وجہ سے ہے تو یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے کہ ایک شوہر جو خود بھی ایک ٹیلیویجن سٹار ہے وہ آ کر سکرین پہ اپنی بیوی کے بارے میں کھلے آم یہ بات کر رہا ہے کہ وہ ڈریسنگ کے اوپر کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس وقت سے زیادہ حسد کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ لوگ جو بھی سمجھتے ہیں آپ ضرور بتائیے اب ہم چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف دوسری خبر نیو یوک سے ہے مطلب میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر ہی لوگ حسد نہیں کرتے حسد لوگ باہر بھی کرتے ہیں باہر حسد کی مثال کچھ یوں ہے کہ ایک نند نے جی ہاں ایک نند نے ایک اشتہار دیا اخبار میں جس میں اس نے لکھا کہ میرا بھائی اور میری بھابی جو ہیں وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے دونوں کی انڈرسٹیننگ اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی بھی فنکشن میں یہ لوگ جاتے ہیں تو اس فنکشن کی جان بن جاتے ہیں ان دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ یہ اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھیں لہٰذا یہ اشتہار میں اس لیے دینیوں اخبار میں کہ کوئی شخص ایسا مجھے مل جائے جو میری بھابی کے ساتھ چکر چلائے اور میرے بھائی اور بھابی کے بیچ میں درار پیدا ہو جائے ان کی شادی ٹوٹ جائے اور مجھے سکون مل جائے اور ساتھی ساتھ وہ خاتون آگے لکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے بھائی اور بھابی کی محبت سے اتنے لوگ جلتے ہیں کہ ان جلنے والوں کی تعداد میں میں بھی شامل ہوں پھر اس صورت نے آگے اشتہار میں یہ بھی لکھا کہ دو کوئی بھی میری بھابی اور بھائی کی شادی توڑنے میں میری مدد کرائے گا تو اس کو میں بہت زیادہ پیسے دوں گی یہ اس خاتون نے کہا اور پھر اس کے بعد لوگوں نے وہاں پر الٹا اس کی مدد کرنے کے بجائے اچھی خاصی چترول کی اس کو بتایا کہ تم منٹلی سکھ ہو اور تم اپنے ہی بھائی اور بھابی سے جلتی ہو اور اس حسد کے نتیجے میں تم اس طرح کا اشتہار دے رہی ہو اس کو کافی چترول کی لیکن اس کو کوئی اثر نہیں ہوا وہ اپنی بات پر قائم رہی اور وہ اس طرح کا بندہ ڈھونڈ رہی ہے جو اس کی بھائی اور بھابی کے بیٹ میں درار ڈالے تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ایک اور خبر آئی جس میں جناب علی باہر ہی کے ملک میں اگر میں آپ کو بتاؤں یہ واقعہ ہے لندن کا جہاں پر ایک خاتون کے گھر کے باہر جب وہ اپنے گھر سے روزانہ باہر نکلتی تو ان کے گیٹ کے آگے ایک شخص جو ہے وہ پشاپ کی بوتلیں یورن کی بوتلیں جو ہے نا وہ بھر کے پوری ایک لائن میں رکھ کے جاتا تھا وہ لوگ اس کو پھنکواتے اور اگلے دن پھر سے اسی طرح سے پشاپ کی بوتلیں وہاں پہ موجود ہوتی تھیں جس پہ کہ وہ خاتون اتنی پریشان ہوئی انہوں نے علاقے کے لوگوں سے مدد بھی طلب کی لیکن نہیں پتا چل سکا کہ اصل میں کون ایسا شخص ہے جو اتنا بغض سے بھرا ہوا ہے کہ وہ ان کے گھر کے آگے اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں نا یورپ میں اس طرح نہیں ہوتا باہر کے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا وہاں پر بھی لوگ ایک دوسرے سے حضرت کرتے ہیں فائنلی جب اس شخص کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تو ان خاتون نے اپنے گھر کے باہر کیمرہ لگایا اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ پتا چلا کہ یہ جو آدمی اس طرح کی حرکت کر رہا تھا یہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا یعنی بوڑا آدمی تھا اور یہ اپنے گھر سے چل کر واکنگ ڈسرنس پہ آتا اور آ کر اس خاتون کے گھر کے آگے یہ سب کچھ رکھ کے جاتا تھا اور وجہ کیا ہے بلا وجہ کا بغض بلا وجہ کی تکلیف کہ اس کا گھر اچھا کیوں ہے اس کی گاڑی اچھے کیوں ہے یہ عورت جو ہے اس سے بدلہ لینے کے لیے میں اپنا جو بغض ہے وہ نکالوں تو کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اس میں پتہ یہ چلا کہ چار قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں حاسد کی تو ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ حاسد یہ کہتا ہے کہ کیا ایسا میں کروں کہ میں اس کو نیستو نابود کر دوں ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی انسان کامیاب نظر آ رہا ہے تو آپ بھی اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ بھی اتنی کامیاب بنیں اگر آپ سچے دل سے خلوط سے نیت کے ساتھ ایفرٹ کرتے رہیں گے تو ایک دن کامیاب بھی لازمی آپ کا مقدر بنیں گے لیکن اگر آپ سب جلتے رہیں گے تو خود نہ صرف آپ زیرو رہیں گے بلکہ کبھی ہیرو نہیں بن سکیں گے اور اس شخص کے اوپر آپ جل کے خود کو مار دیں گے اور ہمارے مذہب میں تو خاص طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حاسد کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آگ میں خود جل کر مرتا ہے اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے آئیے کومنٹ سیکشن میں میں جانتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ حیرہ مانی اور مانی کی جو بات ہے اس سے بلکل اگری نہ کریں لیکن میرا کام تھا نیوز آپ تک پہنچانا آگے آپ لوگ جو بھی سمجھتے ہیں اس کے بارے میں اپنا نیریٹیف ضرور دیں کومنٹ سیکشن میں آئیں شیئر کریں مزید خبریں ویلوگز انٹرویوز اور سیاست جاننے کے لیے ہمیشہ ست کنیکٹیڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کرنے تاکہ ٹائمی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے پان